ملک کا مستقبل پانچ سال کی پلاننگ سے نہیں بنتا ملکی ترقی کے لیے طویل مدتی منصوبے ہونے چاہیے وزیراعظم عمران خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا بدقسمتی سے حکومتیں پانچ سال کی منصوبہ بندی کرتی ہیں گزشتہ ادبار میں لاہور کا ستر فیصد گرین بیلٹ ختم کر دیا گیا مہنگائی نے تو جیسے راہ دیکھ لی بجلی مہنگی ہونے کا تیسرا دن یونٹ مزید ایک روپے پچانوے پیسے مہنگا کر دیا گیا فی یونٹ چودہ روپے اٹھیس پیسے سے بڑھ کر سولہ روپے تین تیس پیسے میں پڑے گا پچاس یونٹ تک استعمال کرنے والے غریب بھی نہیں بچ پائیں گے نیپرا نے منظوری دے دی سارفین پر دو سو ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا کیا فیصل وادہ کو نہ اہلی کیس میں دھکنیت جانے کا در ہے قومی اسمبلی چھوڑ کر سینٹ کا الیکشن لنڈے کو تایا تھری کے انصاف نے فیصل وادہ کو اس سندھ کی سیٹ پر امید بات منا لیا عبدالعفیش شیخ شبلی فلاس محسن عزیز دوست محمد فوسیہ اشرت سیفولہ نیازی ڈاکٹر زرکا بریسٹر علی زفر سیفولہ اور عبدالقادر بھی حکومتی امید بات فیفا کی مزیف عواج چوتری میں تصدیق کرتی سینٹ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی بلوچستان میں ایک تلافات سامنے آگئے پی ٹی آئی بلوچستان نے عبدالقادر کا نام مسترد کر دیا بابر یوسف زی کہتے ہیں نام فائنل کرنے کے لیے مشاورت نہیں کی گئے سینٹ کے جیالے امید وابی فائنل شیری رحمان سلیمان بیوالا ڈاکٹر کریم خواچہ اپلوشہ خان جان مہتاب داہر تاش حیدر کے ناموں کے ملزوری سینٹ کے انتخابی ننگل کے لیے کاغذات نامزدگی کا اجرا پشابر، کراچی، لاہور میں کئی امید باروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے کاغذات کل تک جمع کرائے جا سکیں گے پندرہ اور سولہ فروری کو جانچ پر تال ہوگی پولنگ تین مارچ کو ہوگی پیپلز پارٹی کے سینٹ الیکشن شیڈور پر تحافظات دو دن میں امید باروں کا انتخاب مشکل ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا بقت پڑھایا سائے نویر بخاری کا الیکشن کمیشن کو خط بکاؤ ارکان کو کس نے پیسے دیے کس کس نے پیسے لیے ویڈیو سکینڈل کی تحقیقاتی کمیٹی نے کل اجلاس بلالیا پیسے لینے والے ارکان کے بیانات ریکارڈ کرنے کا بھی فیصلہ پہلے اجلاس میں ٹی او آرز سہ ہوں گے ایف آئی اے آئی بی انٹی کرپشن کی باہمدت بھی لی جائے گی مزرع بلدیات سندھ ناصر شاہ وفاقی حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن بھی ویڈی آئی نے پیسے بانٹے اب سینٹ انتخابات سے قبل ویڈیو بھی جاری کر دی وفاقی مزرع کا گندم سے متعلق ساکھ فیر خراب ہو گیا ہے حسد دورانے کیس نہیں سن سکتا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسین اختر قیانی کی معذرت کیس چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا جسٹس موسین اختر قیانی نے کہا کہ وہ کیس کا سارا پس منظر جانتے ہیں فیصلہ لکھنے کے مرحلے میں شامل تھے کچھ ایسی وجوہات ہیں جو وہ بتانا نہیں چاہتے پنجاب کے خزانے سے اربوں روپے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا پچیس سرب کے فنڈز خرچ کر لیے گئے ریکارڈ کوئی بھی نہیں مالی سال دوہزار انیس اور بیس کی آڈٹ میں بڑا انکشاف